جناب محترم سناخان مصطفیٰ ملو لی مدینہ جناب محمد عبداللہ سے علوی صاحب جو کہ بڑی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے ذرا جوم کے بولو سبحان اللہ اے جنہیں ذرا زورنا بولو سبحان اللہ جندہ سجا حد سلامت حد چاہا کے بولے دومیں حد چاہا کے بولو پھر بولو سبحان اللہ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت سلامت تا قیامت فرمائے حضرات محترم آج کی پروکار وافل میں المہراج سیڈی واضح یہاں پہ تشریف فرما ہے ان کی طرف سے اس وافل کی خوبصورت سیڈی ریکارڈنگ کا بھی دستیاب ہے جو لینا چاہتا ہے وہ بھی لے سکتا ہے جو موبائل میں میمری کارڈ میں ڈلوانا چاہتے ہیں وہ بھی ڈلوا سکتے ہیں اور ان کا اعلان ہے محفل جہاں مرضی کروائیں مووی ہم سے بروائیں پوری محبت کے ساتھ آپ سے تعاون کریں گے اور اجاز ساؤنڈ سسٹم اٹھارہ زاری سے بڑی محبت سے اپریڈ کر رہے ہیں دعا کرو اللہ ان کے کاروبار میں مزید برکت اتا فرمائے ایک مرتبہ پھر آج کی انتظامیہ عظیم محب مدینہ عاشق رسول انجمن جمال مصطفیہ اہل علاقہ تھل جناب صوفی حق نواز سلطانی قادری صاحب اور ان کی موری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت بزم کا احتمام کیا دعا ہے نبی پاک کے نالین کا صدقہ اللہ قبول فرمائے حضرات محترم اس بزم کا آخری خوبصورت شہزادہ خوبصورت فول آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اس سے قبل بھائی حق نواز کا حکم ہے وہ شیر پڑھ کے میں ایک ان کے حوالے کر رہا ہوں کہ پیار خالوس عدب لبدا ہے جنہوں سمجھاوے حق چاہا کے بولے سبحان اللہ کہ پیار خالوس عدب لبدا ہے را من زلدہ جد لبدا ہے دوڑن والی اکھ جہوے دوڑن والی اکھ جہوے مرشد وچوں را من لبدا ہے اگل تھی کہتے حق چاہا کے بول دوڑن حق چاہا کے بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ دوڑن والی اکھ جہوے مرشد وچوں را من لبدا ہے بعض لوگ کہتے ہیں ماز اللہ سمہ ماز اللہ ولیوں کے دربار پہ کیوں جاتے ہو کیا دے سکتے ہیں بس اس کا جواب کیڑا ریس کرے اولیاء واندی کافر ہون تو پیر بچا سکتے ہیں اللہ والا ہر جاتے سو رب دی خیض بچا سکتے ہیں میرا پیر قرآمت زہر کرے کا دھمکی دی یار بھجا سکتے ہیں زرہ زرہ اُس دے تابے ہیں چٹھی نال او نیل جلا سکتے ہیں سلمان نے بھرے دربار اندر ولی تخت ولی تخت بلکی سے لے آسکتے ہیں بیٹھا ہوئے ہج میردے دیبے آتے ہیں رنگ سارے پنجاب نو لا سکتے ہیں میرا پیر قرآمت زہر کرے او ولی دا چولاوی کلمہ پڑھا سکتے ہیں کل تھی کہتے ہاتھ چاہ کے بولو پھر بولو شبحان اللہ کہ رنگ والے درنگ نہ ہوتا قسم خدا دی اے آگ نہ ہوتا جے باہو میرا نا ڈیرہ لونہ تے وستہ ایڈا اے چھنگ نہ ہوتا وستہ ایڈا اے چھنگ نہ ہوتا میرا پیر پھر آمت زہر کرے قد مٹی دی یار بھجا سکتے ہیں ملاکھنا چانا کہ لی لگون اللہ والے آدھے قدمی چھوٹ اللہ والے آدھے ولی چور نو کتب بنا سکتے ہیں شہزاد مرشد کامل ہے ایتوبے کے مدینہ وکھا سکتے ہیں آپ کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے تو ہاتھ اٹھاؤ چاہے کوئی سڈیج پہ ہے میری نگاہوں کا مرکز میرا باہو ہے سڈیج والے بھی پیر صاحب کے وغیر آپ دعا کریں گے کہ مولا جو ولیوں کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے انجمن جمال مصطفیٰ کہ زیرہ تمام محفل میں عظمت شہید کے دربار میں دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے کبھی فالج کا مریض نہ ہو اس کا ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت سلامت تا قیامت فرمائے ہری ہوئی تقدیر مریت آدین جیڑہ جوڑ وی کھائے اور دو پیرہ دھن دل ترٹے ہوئے اب جید دکھیاں دیں جیڑہ جوڑ وی کھائے اور دو پیرہ دھن دل ترٹے ہوئے اب جید دکھیاں دیں جیڑہ جوڑ وی کھائے اور دو پیرہ دھن کہیں موڑتے پائے لوڑ بنجیں جیڑہ لوڑ مٹائے اور دو پیرہ دھن راگیر کروڑ جیسے لب دھن جیڑہ توڑ پڑھا ہے اللہ آپ کے ذوق کو سلامت سلامت کا قیامت فرمائے آپ کا آنا قبول فرمائے اور دعا کرو اللہ اولیاء کا سایہ ہمارے سیروں پہ تحضیر سلامت فرمائے آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے میرے مسلک کا خوبصورت تابنتہ ستارہ خطیبت الفذیر عقیدہ وفا عقیدہ رضا عقیدہ محبت کے حسین ترجمات جناب عزت باب حضرت علامہ مولانا کمر زہور ترابی صاحب اپنے ایمانی نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و ازخان کو منور و مہتر ممبر فرمائیں گے آپ خوبصورت نعرے سے استقبال کرو اور اس حقیدے کے ساتھ کہ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں بھلا کسی سے کیوں مانگوں موج کو تو زہرہ کے لال دیتے ہیں جس کے دونوں ہاتھ سلامت ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیل جھوم کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ہر دم ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ علماء حق تحلے صدرے سلطانیہ سلطانیہ